کلونجی نام تو آپ نے سنا ہوگا اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سن کر اسے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کلونجی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی جسے مختلف کھانوں کے ذہکے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کے استعمال کے فوائد ملتے ہیں مگر کیا آپ واقعی اس کے فوائد سے واقف ہیں جو آپ معمولی سی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں نہیں تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں کہ روزانہ ان سیاہ دانوں کو کھانا آپ کو کن کن امراض سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے سب سے پہلے کیل محاصل سے نجات لیموں کے عرق اور کلونجی کے تیل کو مکس کر کے استعمال کرنے سے بہت سارے جلدی مسائل پر کابو پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک کپ لیموں کے عرق میں آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملائیں اور اس مکس کر کو دن میں دو مرتبہ چہرے پر لگائیں اور کیل محاصل اور داغ وغیرہ کو جادوی انداز سے گیب ہوتا دیکھیں کلونجی کا خالص تیل ایڈیاں پھٹنے کے مسئلے سے نجات دلانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ زیابیتیز یعنی شوگر کے شکار ہیں تو کلونجی کے تیل کے ذریعے اسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے ایک چائے کا چمچ خالص کلونجی کا تیل ایک سیاہ کپ چائے میں ملا کر صبح پیئیں چند ہفتے میں آپ نمائیہ فرق دیکھیں گے اس کے علاوہ اگر یاداشت کو بہتر اور دمے سے بچنا ہو تو کلونجی کے بیج کو پیس کر انہیں ممولی شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے یاداشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر اس مکسٹر کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے سانس کے امراض جیسے دمیں وغیرہ سے نجات ملنے میں مدد ملتی ہے مگر یہ عمل کم از کم ڈیڑھ مینہ دوھرانا ہوگا اس دوران آپ کو تھنڈے مشروبات اور تھنڈی تحصیر والی غزاؤں سے پرحص کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جوڑوں کے دردگی لئے کچھ مقدار کلونجی کو لیں اسے مسٹر آئل کے ذریعے گرم کر لیں جب تیل سے دھوہ اٹھنے لگے تو چولہ بند کر کے اسے کچھ تھنڈا کر لیں اس کے بعد انگلی کے ذریعے متاثرہ جگہ پر مالش کریں اس کے علاوہ اگر آپ ہائی بلیڈ پریشر کے شکار ہیں تو آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل گرم پانی میں ملا کر پینا اپنی آجت بنا لیں اس سے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ نہار مو کلونجی کھانے کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس سے دماغ کینسر اور بہت ساری ایسی بماریاں جو لا علاج ہیں ان کا حل ہے